نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے قیام رکو یا سجدہ کر سکتے ہیں؟ نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں؟ کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام اس حوالے سے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ سکر نماز قائم کرنے کا ہے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کا دن خیریت سے گزرا اور آفیت کی گود میں لیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہوں تو شکرانے کا سجدہ کر لیتی ہیں کہ مالک تیری توفیق اور خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا بزرگ فرمایا کرتے ہیں سونے سے پہلے پانچ انگلیاں بگن لیا کرو پانچ نمازیں بگن لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ جلل شانوں نے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائی محترم ناظرین نماز اپنے بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنے قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے یا کسی بھی حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ جلل شانوں کی یاد اس کا قرب اس کی حضوری اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے اور جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا اپنی پیشانی جو کہ انسان جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے اپنی پیشانی اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ پیشانی اللہ کے حکم کے آگے دھیر ہو گئی ہے یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدہ میں زمین پر لگاؤ یا اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی میں اکڑا نہیں میں اترایا نہیں میں نے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہیں سجدہ سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے سجدہ کرنے والا انسان اللہ جلل شانوں کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے کیا دین کی روح اور بندگی کی میراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکنے لگتا ہے اور پھلتا پھولتا نہیں ہے اسی لیے جس شخص کا دل اللہ جلل شانوں کی ذات سے غافل ہو اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو جس کے دل میں اللہ جلل شانوں کی یاد گھر کر گئی ہو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی صرف نماز ہی ایک چیز ہے یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے استغفراللہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نماز کا ذا نہیں کی آج کے معاشرے میں ہماری خواتین کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہونے لگیں تو نماز کی حالت میں دھڑام سے نیچے گر پڑی پھر کھڑی ہونے لگیں تو پھر گر پڑی پھر کھڑی ہوئی تو پھر گر پڑی پانچ مرتبہ گر پڑی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سے پوچھا کہ اے بیٹی کیا بات ہے کہ تم نماز میں کیوں گر پڑی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کا پانچ دن سے فاقع ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں سب عورتوں کی سردار ہیں ان کا یہ حال ہے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بیویوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو محترم ناظرین ذرا غور سے سنیں مسجد میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن پکڑوائیں گے ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی انسان کا بڑا نقصان ہوگا جتنی زیادہ آواز میں آزان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی زیادہ گناہ ہے صبح کے وقت ہر چیز اٹھتی ہے چاہے وہ چرند پرند ہوں تمام مخلوق اللہ جللہ شانہوں کا نام لیتی ہے اللہ جللہ شانہوں نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوتے پڑھتے رہتے ہیں آدھی رات فضول کاموں میں یعنی سوشل میڈیا موبائل ٹی وی انٹرنیٹ پر مشغول رہتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ جللہ شانہوں کا نام لیتے ہیں پتھروں کے کنکر بھی اللہ جللہ شانہوں کا نام لیتی ہیں زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا کترہ کترہ اللہ جللہ شانہوں کا نام لیتا ہے دریا کا کترہ کترہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے محترم ناظرین اب ہم بات کر لیتی ہیں کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں اس حوالے سے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کیا نماز میں آنکھیں بند کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں اہل علم متفقہ طور پر بلا وجہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتی ہیں اور کاشانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرائی عمل ہے چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے مراقی الامرہ کے مولف نے آنکھیں بند کرنے کو مقروح کہا ہے تاہم کہیں مذہبیت کا تقاضہ ہو تو جائز ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کر رکھنا آنکھیں کھول لے رکھنے سے بہتر ہے امام آس بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے اگر اسے نماز میں خوشو زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ نماز میں آنکھیں کھول کر کوئی نقش و نگار ایسے ہیں یا آپ کا دھیان نماز میں نہیں لگ رہا یا نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند کرنا کتائی طور پر مقروح نہیں بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہا گیا ہے بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ کو دیکھنا ضروری ہے ہاں اگر کسی عذر کے باعث آنکھیں بند کرنے ضروری ہیں تو پھر کوئی کباہت نہیں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت کر کے میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے علیدگی میں سب سے چھپ کر سب سے علیدہ ہو کر اور نیت باندھ کر عدم سے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پر بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا مو چوم لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے چیز نماز ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن شدہ جیسر کافروں کے ساتھ ان کے صف میں کھڑا ہوگا